اسلام علیکم وبرد کی آل چالیں امید ہوگی کہ آپ خیرہ سنگے ٹھیک تھا کہوں گے میں ہوں محمد اسوان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مگل ملک ساتھ سچا سی آج میں اپنی شو پہ بیٹھا تھا چلو میں نے سمجھا میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کو ایک سرپائز دوں آپ کو انسٹن گیس وارٹ ہیٹر کے بارے میں بتاؤں کہ اس میں کیا کیا فارٹ ہوتے ہیں اگر آپ کے گھر میں یہ گیزہ لگا ہوا ہے اسے گیس گیزر بھی کہتے ہیں وارٹ گیزر بھی کہتے ہیں انسٹن گیس وارٹ ہیٹر بھی کہتے ہیں اس کے کافی سارے نیم ہیں لیکن جو کمپنی نے نیم رکھا ہے اس کا انسٹن گیس وارٹ ہیٹر نے رکھا ہے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا فارٹ ہوتے ہیں کیونکہ اگر چھوٹا موٹے کوئی فارٹ ہو چھوٹا موٹہ فارٹ ہو لیکن لوگ آتے ہیں وہ آپ سے زیادہ پیسز چارٹ کر لیتے ہیں اس لئے میں آپ کو آج کا سلوشن بتاؤں گا اس کے فارٹ بتاؤں گا اور ٹریس کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا تاکہ آپ خر میں چھوٹے فوٹے فارٹ ٹریس کر کے اس کو بنا سکیں میں بھی آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو یہ بتاؤں گا یہ نالی کون سی ہے یہ کون سی ہے یہ کون سی ہے جو دائیں طرف والی ہوتی ہے اس کے پر لکھا بھی ہوتا ہے گیس ان ادھر سے گیس دی جاتی ہے اور ادھر لکھا ہوتا ہے درمیان والی جو ہوتی ہے ہمیشہ یہ وارٹر آوٹ کی ہوتی ہے اور یہ وارٹر ان کی ہوتی ہے دائیں طرف والی وارٹر ان کی ہوتی ہے میڈو والی وارٹر آوٹ کی ہوتی ہے دائیں طرف والی گیس ان والی میں آپ کو یہ دیکھوں یہ دیکھیں یہ ایک ریلے لگی ہوئی ہے یہ ریلے بار کرتی ہے گیس کو ان dolls کرنے میں جب یہاں سے پانی اندھو تا ہے یہ ایک سینسر لگا ہوتا ہے تو یہ تیمپریچر کنٹرول کرتا ہے اور دوسرا یہ وارٹر جب یہاں سے وارٹر جاتا ہے یہ اس ریلے کو اوان کرتا ہے یہ یہ ایک یہ سینسر ہے بولا جاتا ہے جب یہاں سے وارٹر اندھو تا ہے تو یہ اس کے ساتھ connection ہے اس ریلے کا یہ اس میں جاتا ہے اس ریلے میں آتا ہے تو یہ ریلے اون کراتی ہے گیس کو اور یہاں سے یہ سیل لگے ہوتے ہیں یہ اون ہوتا ہے بٹن اون ہوتا ہے یہ کٹک کر کے یہاں سے یہ چارج ہو جاتا ہے جیسے آپ دھون اس طرف کر کے یہ دیکھیں یہ آواز آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ایسی آواز آتی ہے اور یہ خود بخود یہاں سے کرنٹ آتا ہے اور گیس یہاں سے آتی ہے اور یہ اون ہو جاتا ہے ایٹو میٹر ایٹو پہ لگایا ہوتا ہے تو یہ خود با خود اون ہو جاتا ہے ویور سب سے پہلا فارڈ جو ہوتا ہے ہمیشہ اگر آپ کا یہ گیزر اون نہیں ہو رہا پہلے تو آپ بٹن کو چیک کریں بٹن کو چیک کرنے کا بہت آسان طریقہ آپ کے پاس کوئی لوئی کی چیز ہو کوئی بھی چیز ہو ان دو پوائنٹوں کو بلائیں گے تو آپ کا گیزر اگر اون ہوتا ہے اس طرح کی آباد دیتا ہے اس طرح کی آباد دیتا ہے تو اس کے مطلب ہے آپ کا یہ بٹن کا مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ پھر بھی نہیں اون ہو رہا تو دوسرے نمبر پہ سیل کا مسئلہ ہو سکتا ہے یہ دو مسئلے ہوں گے گیزر اون نہ ہو رہا اگر گیزر اون نہیں ہو رہا بٹن کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا سیل کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہوگا اور یہ دو مسئلے تو حل ہو گئے آپ کے اور گیپ یہ چل بھی رہا سارا کچھ ہو رہا لیکن آگ نہیں لگ رہی تو اس کے بعد اس ریلے کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس ریلے کا مسئلہ ہو سکتا ہے اگر یہ ریلے خراب ہو جائے تو گیس ان نہیں ہوگی اس کے بعد ان نہیں ہوگی تو یہ آگ نہیں لگے گی اس کے بعد یہ ایک ریلے ہے یہ والی ایک ریلے ہے یہ ریلے آسانی سے کھل جاتی ہے اس کو کھول کے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو کھول کے ساتھ کر کے دوبارہ لگائیں اگر یہ کام کر دیا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ نہیں لے کے لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ خود صحیح بھی ہو سکتی ہے اگر ریلے کے اندر فالٹ آ سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر کوائل ہوتا ہے کوائل کے اندر ایک میگنٹ ہوتا ہے جو آگے پیچھے جاتا ہے جب ایک کرنٹ ان ہوتا ہے تو میگنٹ پیچھے ہو جاتا ہے تو وہاں سے گیس خودرنے لگ جاتی ہے ادھر وائز یہ پوش ہو کے ٹھائر جاتا ہے گیس ان نہیں ہوتی جب تک یہاں سے پانی ان نہ ہو پانی ان ہوتا ہے یہاں سے پھر کٹک کر کے گیس ان ہوتی ہے یہ خود با خود چال جاتا ہے اور یہ والیم ہوتے ہیں پانی کام زیادہ کرنے کے لئے یہ وارٹ آؤٹ یہ ان کے لئے ہے یہ آؤٹ کے لئے ہے یہ گیس کے لئے ہے گیس کتنی رکھنی ہے پانی کتنا گرام ہونا چاہیے اور کتنا تھنڈا اندر جانا چاہیے یہ سارے ہیں اس کے علاوہ اور تو کوئی فارڈ نہیں ہوتی ہے یہ سنسر ہوتا ہے یہ وارٹ کو کنٹرول کرتا ہے آپ نے کتنا گرام کرنا ہے پانی یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے یہ ٹیمپریچر اسی ٹیمپریچر پہ آکر یہ آن آف ہو جاتے ہیں اور یہ سنسر ریلے کو آن کرنے کے لئے ہے ادھر لے ہو بھئی یہ والا سنسر ریلے کو آن کرنے کے لئے ہے اور یہ والا سنسر جو یہ والا سنسر ہے یہ وارٹ کا ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کے لئے ہے یہ ریلے ہوتی ہے جو گیس کو ان کرتی ہے اور ویورز اس کے علاوہ اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی لوگ آپ سے بہت سارے پیسہ چارٹ کر لیتے ہیں تین ہزار چار ہزار دو ہزار پچیس سو پندرہ سو اور اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا اگر گیس نہیں ہو رہی یا کوئیل کا مسئلہ ہوسکتا ہے یا اس کو کھولے اس کے اندر پڑھ ہوتا ہے یہ گھومنے جب یہ گھومائی آتا ہے اس کے اندر فارٹ ہو سکتا ہے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ یہ گھار میں بہت ایزی سے بنا سکتے ہیں میں اپنا نمبر بھی نیچے دے دوں گا اگر آپ کو سمجھنا ہے تو مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو سارے فارٹ بتا دی ہیں اس کے لبے کوئی اور فارٹ نہیں ہوتا ہاں سلنڈر پر لگاتے ہیں ایل پی جی پر ہے مطبع ایل پی جی گیس پر اگر آپ چلاتے ہیں تو اس کے جیٹ جو ہوتے ہیں ادھر لے ہو بھائی کیمرو مین اس کے اندر یہ جیٹ دکھاؤ نظر آرہے ہیں زوم کرو یہ چھوٹے چھوٹے جیٹ ہوتے ہیں جس میں سے گیس گزرتی ہے نظر آرہے ہیں یہ جو جیٹ ہوتے ہیں اس میں سے گیس گزرتی ہے اگر آپ نے ایل پی جی چلانی ہے تو ایل پی جی والے جیٹ لگانے پڑتے ہیں وہ آسانی سے سلنڈر والی دکان سے یا جو گیس بیچ رہے ہوتے ہیں گیس دے رہے ہوتے ہیں ایل پی جی ان سے مل جاتے ہیں اگر آپ نے چلانے سوئی گیس کے اوپر تو وہ سوئی گیس والے جیٹ لگے ہیں اس میں کوئی اشیو نہیں ہے بنانے کا بہت ہی ایزی طریقہ ہے اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں کیونکہ ہم نے بہت مشکل سے یہ ویڈیو بناتے ہیں اور میرے سبسکرائبر بہت کم ہیں لہٰذا آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں آپ کی میر بانی ہوگی بیورت السلام علیکم اگلے بھی لوگ میں ملتے ہیں